بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے آرمی ایکشن میں آگئی ہے یہ دیکھیں آرمی ایکشن میں آگئی ہے اعلان کی ہے بہت زبردست اعلان کی ہے اور آج راہ سے گرفتاریاں شروع ہیں میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں یہ یہ آپ کو میں نے جو خبر سنائی ہے وہ بہت اہم خبر ہے آپ کو بتا ہے کہ ایک ہفتے سے تحریک انصاف کے لوگوں نے آرمی کے خلاف منظم پروپیکنڈا شروع کیا ہوا تھا اور ان کو گالم گلوج اور یہ وہ جو موں میں آرہے وہ کہہ رہے ہیں جو موں میں آرہے کہہ رہے ہیں تو اس حوالے سے آج چھے گرفتاریاں کی گئی ہیں اور اس کے بعد آج رات کو ان لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جائیں گے جو کسی طریقے سے بھی آرمی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا آج یہ کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی ہے سارے کور کمانڈر کی تو اس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ آرمی کے خلاف جو ایک جماعت تحریک چلا رہی ہے نا تحریک کے انصاف اس کو انشاءاللہ تعالی شکنجے میں کسا جائے گا اور یہ جو میں آپ کو سوشل میڈیا والا آپ کو بتا رہوں جو تم غلط باتیں تم شروع سے ہی غلط باتیں کرتے تھے پہلے تم لادلے تھے لادلے یہ ذہن میں رکھ لو پہلے تم لادلے تھے آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا آپ نے نواز شریف کی بری بھلائی کی شباز شریف کی مولا فضل رمان کو نام رکھے یہ کیا وہ کیا اب ایسا نہیں چلے گا یہ ذہن میں رکھ لو آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ان کا غصہ دیکھو ان کا آرمی والوں کا انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے خامخواہیوں میں بدرام کرنا شروع کر دیئے پہلے یہ عمران خان تقریروں میں جانور جانور کا کہہ رہا تھا بعد میں مان گئے ہیں نا کہ آرمی نے کہا ہے نیٹرل ہے تو وہ آرمی کوئی جانور کہہ رہا تھا یہ جناب علی میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایک تقریر عمران خان کی یہ پشاور والی کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یقین دلاتا ہوں کیونکہ یہ دہشت گردوں والا انہوں نے مزاج اپنا بنا لی ہے عمران خان کی گرفتاری ویسے ہی عمل میں آ جائے گی ویسے بھی نشانے پہ آ گئے عمران خان آپ یہ ذہن میں راکلو تم تو اسطیفہ تم تو گنتی نہیں کروا رہے تھے تم تو اسطیفہ نہیں دے رہے تھے تم تو سارا کچھ نہیں کر رہے تھے کیوں وزیراعظم حق سے باہر نکلے ہو کیوں تمہارے سپیکر نے اسطیفہ دیا ہے کیوں ڈپٹی سپیکر نے سارا یہ کیا ہے اب تمہیں پتہ لگے گا کہ جناب علی کس طریقے سے مخالفت کی جاتی ہے آپ تمہیں پتہ چلے گا تمہارے پرانے حصہ بھی نکلیں گے کہ انڈیا میں بیٹھ کے تم نے کس طرح پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی ٹھیک ہے اور جاتے جاتے یہ تو انڈیا کی جو تعریفیں کر کے کہ اے نا انڈیا خوددار ملک ہے اور پاکستان غلام ملک ہے تم نے یہ الٹا غصہ دلائے ہیں پاک فوج کو آپ کو پتہ ہے کہ پاک فوج جو ہے نا کس طریقے سے بھی یہ والی چیز برداشت نہیں کر سکتی آپ نے ان کو چڑھانے کے لیے کیا ہے اور اب وہ وہ غصہ آپ کے سامنے آئے گا آج ایک نتیجہ دیکھ لیے نا وہ ندیم افضل چان مصطفیٰ کھوکر نور عالم یہ سارے وہاں پہ جناب افطاری کر رہے تھے تو وہاں پہ چند پی ٹی آئی کے گھنڈے آئے اور انہوں نے جناب گالنگلو شروع کر دی اور ان کے اوپر ایسے سالن اور کوئی چیز پھینکی اس کے بعد ندیم افضل چان اور وہ اٹھے انہوں نے وہ پھینٹا لگایا ہے وہ پھینٹا لگایا ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ یاد رکھیں گے اب گلی محلوم بھی ایسے پھینٹے لگیں گے یہ نا سمجھو تم لڑ لے ہو تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا نہیں اب نتیجے سامنے آئیں گے تمہارے اب نتیجے سامنے آئیں گے اور یہ جو کچھ لوگوں نے تین لوگوں نے کچھ لوگوں نے نہیں تین لوگوں نے یہ جو برطانیہ میں پاکستانی پاسپورٹ جلایا ہے بچوں تم پاکستان آؤ سہی دیکھتے ہیں تم نے پاکستان کا پاسپورٹ کیسے جلائے پاکستان عمران کے باپ کیا ہے یہ تمہارے باپ کیا ہے یہ بائیس کروڑ عوام کیا ہے جتنا تمہیں ایک گالی گلوچ اور تقریر کرنے کا حق ہے دوسرے کو بھی ہے عمران جو تم نے کلچر پیدا کی ہے نا آپ دیکھ لینا یہ پورس کے ہاتھی ثابت ہوں گے پورس کے ہاتھی کیا تھے پتہ ہے نا آپ نے وہ واپس آکے انہیں اپنی فوج کو جو ہے نا وہ کچل دیا آپ کے آپ نے جو لوگوں کو وٹی پہ لگایا ہوئے نا یہ یہ تیز کیا ہوا ہے کہ اپنے وہ ماں باپ کو بھی کہتے ہیں اوئے ماں اوئے پیو تو کتوں آگے اوئے ماں تو کی کہہ رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالی تجھے بھی یہ سبق سکھائیں گے فائنل تو یہی ہوتا ہے نا تجھے بھی یہ سبق سکھائیں گے آج یہ آرمی کے میں دیکھ رہا تھا ان کے تیور دیکھ رہا تھا انہوں نے یقین کرو میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا کیونکہ ان کی اب تربیت ایسی ہو گئی ہے انہوں نے گالی دینی دینی ہے تقرید میں گالی دینی دینی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو نقص امن کے طور پر نقص امن کہہ گھتا ہے نا نقص امن کا اس کے تحت ان کو دو دو مہینے کے لیے نظر بند کر دیا جائے یہ میں قانونی پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بتا ہے حافظ سعید صاحب کو نظر بند کر دیا گیا تھا خادم حسین رزوی کو نظر بند کر دیا تھا اسی عمران خان نے کی ہے اب عمران خان کو بھی نظر بند کرو شیدہ ٹلی کو بھی نظر بند کرو فواد چودری کو بھی نظر بند کرو آج شباز گل کو بھی وہ پوچھے ہیں نا مدیلہ جان نے کہ تم سارے لوگوں کو نعرے لگوا رہے ہو امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے آج میرے انٹرویو میں ایک نعرہ یہ لگاؤ کیونکہ وہ تو اگلے ہفتے جانا چاہتے ہیں آج اس کی وہ اتر بن اللہ چیف جسٹس نے ان کی جو اسٹی دیا ہوا تھا سٹاپ فلائی سٹاپ والا اسٹی جو دیا ہوا تھا ان دونوں کو ان کو نکال دیا ہے کہ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں ویسے تو بہتر ہے خاص کام جہاں پاک لیکن ان کا حساب کے بغیر جانا نہیں چاہیے ان سے حساب لینا چاہیے یہ انتشار پھیلانے کے لیے پاکستان میں آئے ہیں انتشار پھیلا رہے ہیں یہ اور ہم جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اب بس بس بھئی بس اب اپریشن شروع ہونے لگا ہے اب تمہیں عمران خان نہیں بچا سکتا مجھے خود عمران خان جو ہے نا یہ لگتا ہوا نظر آرہے ہیں آرٹیکل سکس میں یہ چیزیں پہلے ایسے ہی ہوتی ہیں شروع میں ایسے نکلتی ہیں بعد میں یہ سیریس ہو جاتی ہیں عمران کے اوپر تو خود وعدہ ماف گواہ بڑھے آئیں گے لوٹ لوٹ کے ایٹی ایم مشینوں کو بعد میں ان کو ٹیشیو بیپر کی طرح بھینک دیتا ہے عمران خان تو یہ جناب تمہارے اوپر سارے یہ گواہ بنیں گے اور پی ٹی آئی کے برے دن آ چکے ہیں فارن فنڈگ والا کیس بھی آ چکے ہیں یہ کل اضم تنظیم ہوگی اس کو فاشس تنظیم کے طور پر لوگ جو انہم مسترد کریں گے اور یہ پاک فوجی تمہارا اپریشن کرے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو ماں باپ ہماری سن رہے ہیں نا جن کے بچے پی ٹی آئی میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں ان کو منع کرو ورنہ بھگ تو گے تم سارے یہ غلط رستے پہ چل پڑے ہیں عمران نے ان کو دیسی ہٹلر بان کے غلط چیزیں سکھا دی ہیں اس لیے آپ کو ان کو جو ہے نا وہ کابو کریں اپنے بچوں کو سمجھائیں تاکہ وہ جو ہے نا وہ ایسی باتیں نہ کریں بالکل ٹھیک ہے پاک فوج نے گرفتاریاں آج سے شروع کر دی ہیں یہ آپ کو میں بڑی زبردست جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں خبر آج جو جو بڑے بزرگ میری باتیں سن رہے ہیں ان کے بچے اگر فیس بوک اور یہ وہ یوز کرتے ہیں خبردار پاک فوج کے خلاف اور سبریم کورٹ کے خلاف آپ نے کچھ نہیں کہنا اپنے بچوں کو سمجھا دو یہ تمہاری بھلائی کے لیے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اگلی ویڈیو آئے گی وہ گھونٹی چائے والی آئے گی تو میرے اوپر بڑا لاش ہو گیا تھا آئین دنوں میں پورے دس بارہ دن بہت راش ہے میں کسی کا فون نہیں سن رہا سکا ان کی معافی آپ یقین کریں میں آپ کو کیا بتاؤں یار میں میسیج ہی نہیں پڑھ سکتا تھا ان کا جواب ہی نہیں دے سکتا تھا میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں لیکن آج سے پھر ہم گھونٹی چائے میں جو نام ہے وہ لوگوں کے لیں گے جو جو اس میں شامل رہے ہیں آپ اچھے پیغام دیتے ہیں آپ بھی شامل ہیں قانونی ٹی وی کے ساتھ تو قانونی ٹی وی تو ہے ہی آپ کا تو گھونٹی چائے میں اپنا بے شک نام لکھوائیں تو میں انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے سب کا نام لوں گا اور اگلی ویڈیو گھونٹی چاہے کہ آئے گی فیلحال یہ ویڈیو یہ ہے کہ پی ٹی آئی والو خبردار ہوشیار آج سے گرفتاریاں شروع یہ گرفتاریاں نیچے سے شروع ہو رہی ہیں اور یہ اوپر تک جائیں گی عمران خان تک جائیں گی یہ میں آپ کو بتا دوں ان نے تیہ کر لیا ہے کہ عمران خان نے جو لوگوں کو اُبھارا ہے نا اور میرا یہ مطالبہ احزادی طور پہ کہ ان دونوں کو فوراں گرفتار کرو شہر یار افریدی اور غلام سرور خان پنڈی والا جن نے کہا تھا کہ ہم بم باندھ گئے تو قومی اسمبلی کو اڑانا چاہتے ہیں یہ ان کا بیان ہے نا ریکارڈ بے ہے نا تو ان دونوں کو فوراں آج راتی گرفتار کر لو ان کو ٹھیک ہے اور فواد جودری شباز گل وغیرہ کو ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ ذہن میں رکھو انہوں نے بہت عرب و خرب و روپے کمائے ہیں شباز گل نے بڑے پیسے کمائے ہیں اس کی اوپر بڑے الزام ہیں مراد سعید کے اوپر ایک خرب اٹھارہ عرب روپے کا گپلہ ہے اور بارہ خرب کا یہ بارہ خرب یار موہ میں میں نہیں آ رہا بارہ خرب کا انہوں نے کرونا کے جو ماسک اور میڈیسن وغیرہ آئی ہیں اس میں انہوں نے گپلہ کی ہے یہ ان کو باہر نہیں جانے دینا اوپر بڑے بڑے